رمضان اصل میں قرآن کا مہینہ ہے رمضان کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے رمضان کو جو فضیلت ملی ہے میرے دوستو وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے اور پہلی مرتبہ جب قرآن اترا ہے تو وہ رمضان میں لیلت القدر میں اترا ہے جس وہ آپ کی لبان میں شب قدر کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں اترا ہے تو رمضان اصل میں قرآن کا مہینہ ہے اس لئے ہمارے بزرگوں کا رمضان میں تلاوت کا غیر معمولی احتمام ہوتا تھا رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تراوی کے اندر بھی تلاوت کو بھی انتہا پسند فرمایا تحجد کے اندر بھی تلاوت کو پسند فرمایا ہمارے بہت سے قابل و مشاہد کا تو معمول یہ تھا کہ وہ ایک قرآن تراوی میں ختم کرتے تھے ایک قرآن تحجد میں ختم کرتے تھے کسی کے دس دن میں ختم ہوتا تھا کسی کے مہینے میں ختم ہوتا تھا اور باز تو ایسے بھی تھے جن کے یہاں تراوی میں جو ایک قرآن ختم ہوتا تھا یا دو یا تین ختم ہوتے تھے وہ الگ تحجد میں دور تقریباً بس چند دنوں میں ختم ہوتا تھا اور ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جن کے یہاں روزانہ رمضان میں تلاوت میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا ہم نے اپنے گنہگار آنکھوں سے اپنے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے رمضان المبارک میں تراوی اور تحجد میں جو پڑھا جاتا تھا وہ علم بقیہ اوقات میں تلاوت میں صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے رمضان خاص طور سے قرآن قبھی ہے بعض روایات میں جو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو تین دن سے کم میں ختم کرنے سے منع کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین دن سے کم میں ختم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو منع کیا حضور کو معلوم تھا کہ یہ اس کو پابندی سے نہیں کر سکیں گے ان کی طاقت اور ان کی حمد کو دیکھ کر کہ حضور نے ان کو بنا کیا لیکن اگر کوئی مابندی سے کر سکتا ہے پورے احتمام کے ساتھ صحیح پڑھ سکتا ہے تو کوئی حضور نہیں اس لیے کہ حدیث کا مطلب وہ کہاں سے زیادہ کون جان سکتا ہے اور حدیث کا مطلب صحابہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے بعض صحابہ اکرام روز آرہ یا قرآن ختم کرتے تھے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم میں ختم کرنے سے اس لیے بنا کیا ہو کہ اگر تین دن سے کم میں کوئی ختم کرے گا تو نعوذ اللہ گونے گار ہو جائے گا تو بھی صحابہ اکرام ایسے کام نہیں کر سکتے تھے جس میں گلا تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شابان کے مہینے میں اپنی تلاوت بھی بڑھا تھے شابان کے مہینے میں اپنی تلاوت بھی بڑھا تھے اور خاص طور سے تحجد نے بھی تلاوت بڑھا تھے جو افاظ ہیں ان کو اللہ جنگی توفیر دے اتنی تحجد میں تلاوت کرے جو غیر افاظ ہیں میں نے آسان طریقہ بتایا جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو آپ دوہرہ دوہرہ کر پڑھیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں پورے احتمام کے ساتھ پڑھیں اور لمبی تحجد پڑھنے کی کوشش کریں